نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اتنی مایوسی کیوں ہے کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org 1943 میں دوسری جنگ عظیم جاری تھی جرمن فوج اتحادیوں کا مقابلہ تو کر رہی تھی مگر اس کی مزاہمت ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی اتحادی افواج کی بمباری نے جرمنی کے شہروں کو تقریباً کھنڈر بنا دیا تھا ہٹلر کا دست راز گوبلس گو کے اب بھی پروپگینڈا میں مصروف تھا بگر اس کے پاس عوام کو بیچنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا جرمن شہری جان بچانے کے لیے محفوظ مقامات تلاش کرتے پھرتے تھے ہٹلر کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ جنگ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے بگر وہ حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا وہ سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جرمن فوج اب بھی جنگ کا پانسہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس خوش گمانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ محض چار سال پہلے تک جرمن فوج کا کرروفر ایسا تھا کہ دنیا کامتی تھی لہٰذا ہٹلر اگر کسی خود فریبی میں مبتلا تھا تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی وہ اب بھی فوجی جوانوں اور افسروں سے ملاقاتیں کرتا اور نئے نئے جنگی ہتھیاروں کا معاینہ کرتا اچھے وقتوں میں جرمن فوج کے پاس ایک ہزار ٹن وزنی توپ ہوتی تھی جس کا نام گسٹف گن تھا یہ توپ سات ٹن وزنی شل پھینک کر تئیس میل دور تک نشانہ لگا سکتی تھی اس پر دشمن کی بمباری کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا بعد ازاں اتحادی افواج نے تھرمائٹ سے اس توپ کو تباہ کرنے کا نسخہ ایجاد کیا انیس سو چوالیس میں ہٹلر کو قتل کرنے کا ایک اور منصوبہ ناکام ہوا اس ناکامی نے ہٹلر کو نیا حوصلہ دیا اسے لگا جیسے یہ خوشبختی کی علامت ہے ہٹلر کے مساہبین نے بھی اسے دل کھول کر مبارک بات دی قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سرسری سمات کے بعد موقع پر ہی موت کی سزا سنا دی گئی اس عدالت کی کاروائی دیکھیں تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اس ملک کی عدالت ہے جو تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور جہاں کسی بھی وقت دشمن کی افواج قبضہ کر سکتی ہیں عدالت میں فوجی افسران خوبصورت وردیاں پہنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے انہیں جنگ کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ شاید ان کا انجام قریب آن پہنچا ہے مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنا آسان کام نہیں تھا جس پتھ کو انہوں نے برسو تراشا تھا اور جس دیوتا کی انہوں نے پرستش کی تھی اس دیوتا کی شکست کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اپریل 1945 میں جب سوویت افواج برلن کے دروازے تک پہنچ گئیں تب بھی ہٹلر نوجوان سپاہیوں سے ملاقات کر کے انہیں لڑائی جاری رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا مگر اس وقت تک وہ جان چکا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے تیس اپریل کو اس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ خودکشی کر لی اگلے روز یکم مائی کو بی بی سینے جرمن ریڈیو کے حوالے سے ہٹلر کی موت کی خبر نشر کی دوسری جنگ عظیم کو اٹھتر برس گزر گئے مگر آج تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو اس جنگ سے کچھ سبق ہم بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے جس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے سوال یہ ہے کہ ہٹلر کو دنیا بجا طور پر ہولوکاوسٹ کا مجرم اور دوسری جنگ عظیم کا ذمہ دار سمجھتی ہے جنگ کے آخری دنوں میں ہٹلر کے پاس ہتھیار پھینک کر اپنے شہریوں اور فوجیوں کی جان بچانے کا موقع تھا بگر اس نے ایسا نہیں کیا اور آخری وقت تک سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیتا رہا کیا اس کا یہ قدم درست تھا اگر درست نہیں تھا تو ہم 1971 میں جنرل نیازی کو ہتھیار پھینکنے پر لانت ملامت کیوں کرتے ہیں آخر اس نے بھی تو یہی کہہ کر اپنا دفاع کیا تھا کہ میں نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈالے اس سوال کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جنرل نیازی کو اپنے اس قدم پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں تھی اگر ہوتی تو وہ اپنا پسٹول جنرل اروڑا کے حوالے کرنے سے پہلے خود کو گولی مار لیتا مگر اس نے یہ نہیں کیا جنگ کے بعد وہ لاہور میں دو فٹ کی پگڑی پہن کر یوں پھرتا رہا جیسے کشمیر فتح کر کے آیا ہو دوسری جنگ عظیم کی قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے جن ترقی یافتہ ممالک کو آج ہم رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان ممالک نے یہ مقام طویل اور صبر آزمہ جد و جہد کے بعد حاصل کیا ہے جرمنی اور جاپان جو جنگ کے بعد تباہ و برباد ہو چکے تھے اور جنہیں اپنی فوج رکھنے کی اجازت نہیں تھی آج ان کا شمار پہلے دس خوشحال ترین ممالک میں ہوتا ہے جاپان پر دو ایٹم بم گرائے گئے تھے جبکہ جرمنی کو اتحادی افواج نے دو حصوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا تھا ان بدترین حالات کے باوجود ان دونوں ممالک نے جو ترقی کی وہ ناقابل یقین ہے اگر کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق دوسری جنگ عظیم کا مشاہدہ کر رہی ہوتی اور ان ممالک کی تباہی دیکھتی تو وہ یقیناً اس بات پر شرط لگاتی کہ یہ دونوں ممالک آئندہ پچاس سال میں بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے لیکن ان دونوں ممالک نے جو کر دکھایا وہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا آج ہماری حالت 1945 کے جاپان اور جرمنی سے زیادہ بری تو نہیں ہم پر کسی نے ایٹم بم نہیں گرایا ہمارے شہروں پر پچاس ممالک کی افواج نے بمباری نہیں کی اس کے باوجود ہم اپنے مستقبل سے اس قدر مایوس ہیں کہ ہر دم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ خاکم بدھن یہ ملک نہیں رہے گا لیکن یہ مایوسی بلا وجہ نہیں ہے اس مایوسی کے پیچھے نا امیدی ہے اور نا امیدی کے پیچھے نالائقی ہے اور نالائقی کے پیچھے پچھتر برس کی وہ پالیسیاں ہیں جنہوں نے اس نالائقی کو جنم دیا ہے نالائقی نے نا امیدی کو بڑھاوا دیا ہے اور نا امیدی نے مایوسی پیدا کی ہے یہ ملک اتنے برے حالات کا مستحق نہیں تھا جتنے برے حالات کو پہنچ چکا ہے تاہم بدترین حالات میں بھی ذاتی اور اجتماع زندگی کی کائی پلٹ کے مواقع ملتے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ مواقع ضائع نہ کیے جائیں تو کیا کوئی سن رہا ہے؟ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے